ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹ سواگت ہے آپ کا اپی کمبی ریوٹویب چنل میں اس وقت میں ہم یہاں پر بات کریں گے جے کے بوپی کے فارمز کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے انجنیرین کے نکل چکے ہیں تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے نیکس جو ہے بیس نرسنگ پیرامیٹیکل ٹکنالوجی کورسز کے نکلے تو یہاں پر چلنا پر آپ بنے رہیے اور یہاں پر جی ایم کے فارم ہے کچھ یہاں پر ایلیجیبلٹی پوچھ رہے ہیں جی ایم کے لئے جی ایم کے لئے آرٹس والے بھی ایلیجیبل ہیں آرٹس اور یہ میڈیکل کا تو لکھا ہے نوٹفکیشن پر آئی ٹھنک نان میڈیکل بھی ایلیجیبل ہے آئی ٹھنک کیونکہ اس میں انگلیش لکھا ہے مین سبجیکٹ ہونا چاہیے آپ کا اس میں پانچ کورسز آتے ہیں جو آپ ٹویلتی بیس کا فارم نکلے کا ٌこんにちは مائی جو ہے ٹیٹی ٹویڈیٹ دکھا رہا ہے مطلب اس سے کیا سپاس نکل سکتے ہیں اس میں آپ جی ای آئین ای ای آئین ای م ایم آئر تی اور پیرامیٹی کر دیپلمہ جو آرم ای ایم پہی دیپلوما اور جی اینا جی ڈی پڑ کھی سکتے ہیں تو اس میں آپ نوٹفکیشن دے سکتے favorite 29 2012 کی نوٹفکیشن ہے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہے الیجیبلٹی ہے تین پلس ٹو آپ ہونے چاہیے یہاں پر سائنس سٹریم سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ دکھینڈیٹس ہو ہے پاسٹ تین پلس ٹو ان آرٹس اگر آپ نے آرٹس کیا بھی الیجبل ہو میتہمیٹکس ہیشٹری جیوگرافی بزنس سٹڈی ایکوٹینسی یہاں پر ہوم سائنس سوشالوجی ان فلسپی فورٹی پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے ٹویلت میں اور یہاں پر این ایم کے لئے جو ہے وہ اگر آپ نے ٹین پلس ٹو کیا ہے تو آپ جین ایم ہی کر لینا کیونکہ این ایم آپ کا دو سال کا ہے اس کے بعد آپ کو جین ایم لیٹرل انٹری کرنا ہے تو اس سے بیٹر آپ کا جین ایم اور این ایم میں صرف پرائیوٹ ایبر لیبل ہیں ابھی تک اور جین ایم میں آپ کو اگر نمر زیادہ ہوں گے یا ٹیسٹ ہوگا یا انٹرانس ہوگا تو آپ کو گورمیٹ بھی ملنے کے چانسز ہیں